ہلو اسلام علیکم دوستو تو کافی سارے دوستوں نے یہ پوچھا کہ سر آن لائن ارننگ کا کیا ہے سین تو آن لائن ارننگ کا سین یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کافی طرح سے ہو سکتی ہے تو ایک دو ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے لیکن وہ اتنی خاص نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو واقعی آن لائن ارننگ کا شوق ہے تو ایک طریقہ جو ابھی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں یعنی complicated ہو رہا ہے کہ جو کہ ایک تو ہے mlm یعنی multi level marketing جو کمپنیاں ہیں وہ چل رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آپ پہلے انویسٹ کرو اور پھر آپ دو چار دوستوں کو اور ایڈ کرو اور پھر اس حساب سے آپ کی رنگ بنے گی پھر آپ کا وہ بنے گا لیکن اس کو اس میں میں گیا نہیں ہوں نہ ہی اتنی کوئی ریسرچ کی ہے لیکن مجھے یہ ریسرچ تھوڑی بہت کی تھی تو اس میں یہ پتا چلا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ صرف روڈ کرتی ہے صحیح ہے کیونکہ تین تین بندوں کو کر کر کے لیکن پھر بھی وہ بندے کم ہو جاتے ہیں لیکن اتنا فائدہ ہے نہیں کیونکہ ہمارا پاس بندے نہیں ہے اتنے تو بندے آپ بھلے کر بھی لو لیکن آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا وہ جے ان کو فائدہ ہو رہا ہے جو کہ اوپر لیول پہ ہے اسی میں جو انویسٹ کر رہے ہیں اوپر لیول پہ ان کو ہی فائدہ ہوتا ہے تو یہ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا نہیں میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں انویسٹ کریں بقا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کے پیسے ہیں جہاں پہ انویسٹ کریں تو میں آپ کو وہ آئیڈیاز دوں گا جو بنا انویسٹ کے جو ہے ہم اپنی سکلز کے تھرو جتنے بھی ہماری آننگ ہے وہ ہو سکے تو وہ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے الحمدللہ میری بھی ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو دو مین ویبسائٹس ہے بڑی جو ہے ابھی اوفیشل چل رہی ہے اس میں سے ایک ہے فائیور جو کہ ٹاپ پر ہے ایک ہے اس میں سے فائیور جو کہ ٹاپ پر ہے اور ایک ہے اپورک تو فائیور اور اپورک پہ آپ پروفائل بنائیں ایک دو کافی سارے دوستوں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہے پہلے سے ہی مجھ سے بھی جو پروفیشنل ہیں انہوں نے بنا کی یوٹیو پہ رکھی ہے وہ آپ دیکھ لیں ہے ورنہ تو میں بھی بناوں گا ٹائم نکال کے جلدی آپ کو بناوں گا اور آپ کو ملے گی فائیور اور اپورک کے لئے پروفیل کیسے بنانی ہے گیگ کیسے بنانی ہے تو فائیور کا میں بتا دوں فائیور پہ سسٹم ہوتا ہے گیگ کا یعنی ایک سسٹم آپ سوچ لیں کہ مارکٹ ہے فائیور سمجھ لیں ایک پوری مارکٹ ہے اور آپ وہاں پہ دیکھیں گے اگر کچھ بھی سارچ کریں گے گرافک ڈیزائن وغیرہ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو اس کو پتا ہے وہ دکان کی طرح بنی ہوتی ہے اور کوئی جیسے اپنی دکان کھول کے رکھتا ہے ویسے فائیور کام کرتی ہے تو میں اس کو گیگم کہتا ہے دکان کو تو وہ بھی میں بتا ہوں گا گئیگ کیسے بناتے ہیں اور کیسے پبلش کرتے ہیں اچھے سے اچھے کیا گیگ کیسے بناتے ہیں رینگ کیسے کرواتے ہیں اور فائیور اپورک اپورک کے گیا ہے کہ پرو Elijah آتے ہیں اور اس پہ آپ کو بد کرنا پڑتا ہے بد کرنا پڑتا ہے پرپوزل سین کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں پروجیکٹ کر سکتا ہوں پھر اس پروجیکٹ کا جو بھی بجٹ ہوگا کلائنٹ کا تو اس حساب سے آپ ڈیل کرتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہوگا کمیونیکشن کیسے کریں گے یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے بس ایک چیز آپ نارمل ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے اور اسکل اسکل آنی چاہیے بس کم فٹ ہے اسکل کونٹ سی چاہیے رائٹنگ اسکل چاہیے ایم ایس آفیس آنی چاہیے جو بھی آپ کو صحیح لگے لوگو ڈیزائن آنا چاہیے گرافک میں تو بہت ساری اسکل ہے ایسے نہیں کہ دو چار آپ کو بس میں اسکل نہیں سیکھ سکتا میں تو یہ بولتا ہوں کہ آپ ابھی جہاں پر ہیں یعنی آپ اگر کالج میں ہیں اسکل میں پڑھ رہے ہیں میں خود یہی سمجھتا تھا کہ یہ سارا کام میں کروں گا لیکن یونیورسٹری پاس آٹ ہو کے پھر کروں گا تو میں آپ کو یہی سلا دوں گا کہ ابھی سے سٹارڈ ہو جائیں آج ہی ان دونوں کو دیکھیں فائیوار پہ کیسے کام ہوتا ہے جو جو ایکسپرٹ ہیں ان کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں ان سے آپ کو پتا چل جائے گا یار ایک تو گرمی بہت ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے کرنا ہے کام تو وہاں پر آپ دیکھیں اور ان کو سمجھیں تو یہی میرا مشورہ ہے آپ دیکھیں سمجھیں اتنی کوئی ہرننگ کرتا نہیں ہوں لیکن ہاں اتنا ہو جاتا ہے کہ دس بیس ڈالر ڈیلی میں کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے سٹارڈ ہی ابھی کیا تھا میں بھی تو پاگل تھا میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یونیورسٹری پاس آٹ ہو کے وہ بڑا وہ شہر ہو کے دن دن ہو کے پھر میں سٹارڈ کروں گا تو بھائی آج ہی شروع کر دو سکول میں پڑھ رہے ہو آٹھویں میں پڑھ رہے ہو آپ کو سکل سیکھنی ہے سکل سیکھ لیں کمپیوٹر کے سکل لازمی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ لازمی ہے کوئی نہ کوئی سکل سیکھ لیں لوگو ڈیزائن سیکھ لیں کونٹینٹ رائٹنگ سیکھ لیں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور آ جائیں اور شروع ہو جائیں آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہائی سکول کے ہو یونیورسٹری کو ہو ایکسپیرینس نہیں ہے پہلے سکل کو تھوڑا سا سیکھ لیں پکایا ایکسپیرینس بھی آپ کو ہو جائے گا کمیونکیشن بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور امید یہی ہے تو آئی ہوپ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا آپ بھلے نیٹ پہ سرچ کر لیں فائیور اپ ورک جو ایکسپرٹ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ لیں وہ بیچارے بہت محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں ان سے سمجھیں مجھ سے جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں آپ مجھے کانٹیکٹ کریں ان کو کانٹیکٹ کریں جو ہیلپ ہو سکی ہم کریں گے انشاءاللہ جو بھی حال ہے ہم ساتھ میں اچھا تو میری جو اسکل ہے وہ ہے موبائل ایپ ڈیولپر جو موبائل ایپ ڈیولپر اسکل ہے وہ تھوڑی ٹاپ پر وقت یہ ٹاپ پر کیسے کی پروگرامنگ تو اس کے لئے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آنا ہے موبائل ڈیولپرمنٹ سیکھنی ہے موبائل ایپ بنانا سیکھنا ہے کیونکہ میں تو ایپ بنا لیتا ہوں میرے تو ایپ چل رہے ہیں تین چار تو میں تو ایپ ڈیولپر ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑے گی ایپ ڈیولپرمنٹ کے لئے بھی جاوا وہ وغیرہ وغیرہ پروگرامنگ لینگمیجز آتی ہیں تو ہاں یہ بڑی بات ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا شوق رکھتا ہے کہ مجھے سافٹیئر بنانے تو میں آگے لوگو ڈیزائن بھی کر سکتا ہوں تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایک ویڈیو میں سمجھاتا جاؤں گا کیسے کرتے ہیں اور میرے کافی سارے کورس پڑے ہیں میرے چینل پر کبھی فلٹر کا چھوڑ دیا کبھی اس کا جاوا کا تو جیسے یہ اچھا رسپونس آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ فل کورس جو آپ کو صحیح لگے آپ کمنٹ کر دیں کہ سارا میں یہ کورس پورا چاہیے تو میں کوشش کروں گا آپ کو وہ کورس جو ہے وہ پورا پروائیڈ کر سکوں تو باقی میں فائیور اور اپورک یہ دونوں کی ضرور وہ پروفائل وغیرہ بنانا سکھاؤں گا کیسے بناتے ہیں اور یہ ارننگ جو ہوتی ہے یہ بلکل ہوتی ہے آپ ٹینشن نہ لیں اور الحمدللہ آپ ایک دفعہ اگر آپ کی ارننگ آگئی تو موٹیویشن کی ضرورتی نہیں آپ میں سے کوئی بھی مجھے کیا کسی کی بھی ویڈیو نہیں دیکھا آپ خود ہی ماسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی